بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج کے سبق میں ایک تو یہ کہ بھئی مرجوع ہے تلقہ رکبان اور پھر ارز کی تھی کہ یہ مرجوعی ہے جہاں بے صورت حرمات ہے جہاں بے صورت کراہت ہے جناب مصنف رحمت اللہ علیہ ان کا نظریہ یہ کہ یہ مکروح ہے اب انہوں نے ساتھ بتایا تھا کہ بشروط الاتیہ وہ کون کون سی شرائط ہیں انہوں میں اس ایک شرط ہو جی ہے کہ اربع فراسخ چار فرسخ تک لیتے چار فرسخ کے بعد اس کو تلقہ نہیں کہا جائے گا بلکہ اس کو سفل تجارہ کہا جائے گا اور وہ مستحب ہے دوسری شرط ہے کہ اعتبار القاسد یعنی یہ شخص اس وجہ سے جا رہا ہے کہ جائے گا اور جائے کہ کافلے سے ملاقات کرے گا بس ایسا نہیں کہ یہ ویسے نکلا اور اس کی ملاقات ہو گئی کافلے سے اور اس نے خرید و فروش شروع کر دی فرماتے اس صورت میں یہ کراہت جہورمت ثابت نہیں ہوتی اسی طرح فرماتے معاملہ کے قصد سے نکلے یہ جا رہا ہے اس منعات پہ کہ بلاخر کافلہ آ رہا ہے تو کافلے میں مثلا اس کے رشتدار وغیرہ موجود ہیں لذا وہاں پہ ان کو ملنے کے لیے جا رہا ہے تو فرماتے اس صورت میں بھی کراہت نہیں ہے اگر کسی اور غرض کے لیے جا رہا ہے اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے باز ایک اور شرط بھی ہے وہ انشاءل اگلے درس میں ذکر ہوگی تو فرماتے ثم ان حد تلقا اربع فراسخ یہ گوئے شرائط پیش ہو رہی ہے کہ تلقی کی حد چار فرسخ ہے جیسے کہت کی چار فرسخ والی گفتگو یہ سفر میں بھی آتی ہے کہ سفر کون سے سفر کا سرہ ہے فرماتے اربع فراسخ یعنی انسان کے آنے اور جانے کی چار فرسخ آنے کی چار فرسخ جانے کی ٹوٹل آٹھ فرسخ اس صورت میں فرماتے ہیں نماز کاسر ہے اور اس نے انسان افطار بھی کر سکتا ہے کاسر والی شرائط اس میں ہے تو فرماتے ہیں ثم ان حد تلقا اربع فراسخ چار فرسخ کمافی کلام بازیں جس نے فلاش فقہ کے کلام میں وظاہر انہ مرادهم خروج حد ان المحدود حد اور جو مراد فقہ کی وہ جو ہے کہ حد محدود سے خارج ہے یعنی راس اربع فراسخ یہ باہر ہے محدود سے باہر ہے پس حالتی کیا مراد ہے راس اربع فراسخ کیوں؟ لئن الظاہر زوال المرجوحی اذا کان اربع فراسخ کیونکہ ظاہر یہ ہے کہ جب چار فرسخ مکمل ہو جائیں تو مرجوحیت ختم ہو جاتی ہے مرجوحیت یعنی حرمت یا اکرات ختم ہو جاتی ہے اس بنیاد پہ حد وہ باہر ہے وقت تابع لذالک مرسلت الفقیہ اور اس میں جو فرماتے ہیں کہ حد محدود سے باہر ہے راس اربع فراسخ محدودے سے باہر ہے اس میں انہوں نے اتباع کی ہے مل لا یازر الفقیہ کی روایت جو مرسلہ ہے اور وہ روایت کیا ہے؟ وہ یہ ہے روایت کی گئی ہے کہ تلقع کی حد روحہ ہے خب ابتداء میں فرمایا روحہ اور روحہ اس کی مقدار پہلے بیان ہو چونکہ روحہ یا غدوہ اس کی مقدار اربع فراسخ ہے پس فرماتے ہیں حد تلقع روحہ ہے پھر فرماتے ہیں اگر چار فرسخ تک پہن جائے تو فوا جلبون اس کے بعد جلب ہے یعنی تلقع ختم آگے جلب ہے استعباب شروع ہو جاتا ہے ایک انسان اس میں خرید و فروخت کر سکتا ہے اور سفر اس کا سفر ہے تجرت کہلائے گا اس روایت کی بنیاد پہ انہوں نے کیا فرمایا کہ حد محدود سے بہر ہے کس طرح کہ اگر ہم جم کریں اس روایت کے صدر صدر روحہ وزیلہ اور اس کا زیل کہ فائضہ بالغہ الاربہ تو صدر اور زیل کو جب آپس میں جم کرتے ہیں تو لا یکون الا بیرادت خروج لحد یعنی المحدود تو اس سے جو چیز مشخص ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ارادت یہ کیا گیا کہ حد محدود سے باہر ہے کم انہ معافی روایت صابقہ جیسے کہ صابقہ روایت میں اس طرح آیا تھا کہ انہ حدہ حدت تلق رکبان کیا ہے مادون غدوہ فرماتے ہیں جو غدوہ سے کم ہو یا مادون روحہ پس حد مادون ہے نہ خود اربع فراسخ یعنی محدود ہے یہ محمول اس روایت کو حامل کیا گیا اللہ دخول لحد فی المحدود کہ اس صورت میں جو مادون ہے یہ محدود میں داخل ہے تمام پھر جہاں تک مشخص ہو گیا کہ را سے اربع فراسخ یہ باہر ہے لیکن کالا فی المنتہ لیکن صاحب منتہ نے اس طرح فرمایا کہ حدہ علماء انہاں اتلقہ بی اربع فراسخ ہمارے فقہانے تلق رکبان کی حد چار فرسخ بیان کی ہے فکیرہو اتلقہ لذالک الحد اور انہوں نے مکروہ سمجھا ہے کہ اس حد تک کیا ہے تلقہ مکروہ ہے یعنی چار فرسخ تک مکروہ ہے فانزاد علا والک اگر چار فرسخ سے بڑھ گیا قانا تجارتا و جلبا تو پھر تلقہ نہیں بلکہ تجارتا اور جلب ہے اور مستحب ہے وہوہ ظاہرن اور جناب شیخ انساء رحمت اللہ نے فرماتے کہ ظاہر بھی جئی ہے کہ جب ہم کہتے چار فرسخ تو مراد یہ کہ چار فرسخ کامل ہے نہ یہ کہ چار فرسخ سے کچھ مقدار اندر اور کچھ مقدار باہر کہ اب چار فرسخ کا جو راس ہے اس کو آپ کہیں یہ حد ہے اور اس سے پہلے محدودہ ہے کیوں لینہ بے مضیحی ورجوحی یکون و مصافرن کیونکہ اسی کی بنیاد پہ جب ہم سفر کی بات کرتے ہیں اور کاثر کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ کہتے مضیح اور رجوع جانا اور آنا جانا اور رجوع واپس پر اٹنا یکون و مصافرن تب مصافر بنتا ہے یعنی جب یہ شخص چار فرسخ تک جائے اور پھر چار فرسخ واپس آئے تو سمانیا فراسخ بن جاتا ہے اور مصافر بن جاتا ہے ویاجب علی القاصر اور اس پہ قاصر واجب ہو جاتا ہے فیقون و صفر حقیقی اور پھر صفر حقیقی بن جاتے الہ انکال یہاں تک صاحب منتحہ نے اپنی عبارت جہاں تک ذکر کی کہ فرماتے اس مسئلے میں میں یا ہم نہیں جانتے کہ ہمارے فقہ نے اس میں اختلاف کیا ہو پس تلقہ رکبان اربع فراسخ ہے اس طرح کے حد بہر نہیں ہے یعنی وہ جو راش ہے اربع فراسخ وہ بھی محدودے میں داخل ہیں جیسے کہ سفر حقیقی انہوں نے مثال پیش کیا خوب یہاں تک منتحہ کلام تمام اب شیخ انتار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں والتعلیل بحصول سفر حقیقی یہ جو انہوں نے آخر میں تعلیل پیش کی کہ سفر حقیقی تب بنتا ہے کہ ایک مکمل آمد و رفت چار فرسخ آنے اور چار فرسخ کے جانے کی ہو فرماتے ہیں یہ جو تعلیل ہے حصول سفر حقیقی یدلو علا مسامحہ فی التعبیر فرماتے ہیں یہ تعبیر میں اور فرماتے ہیں واجہ جو تحدید کی ہے وہ چار فرسخ چار ہے والعل الواج فی تعدید بالاربع اور یہ جو انہوں نے واجہ بیان کی ہے کہ اربع اس کا محدودہ ہے وہ اس طرح واجہ دلیل کے اندل حصول علا الاربع بلا زیادت و نقیس نادر کہ اربع کا حصول اس طرح کہ نہ اس میں کسی قسم کی کمی ہو نہ کسی قسم کی زیادتی ہو یہ نادر ہے خب تو جب نادر ہے تو کیسے پتہ چلے گا فرماتے ہیں جب اربع مکمل ہو جائے تو تب کہیں گے کہ اس کے حد تک پہنچ گیا ہے لذا فلا یسلا یکون ضابطا لرف لذا یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ یہ ضابطہ بنے قرآت قرآت یعنی یہ جو تعلیل انہوں نے بیان کی ہے یہ تعلیل فرماتے ہیں ضابطہ نہیں ہے فکرات کیوں از لا یکال کیونکہ نہیں کہا جاتا انہو صلی اللہ الاربع کہ یہ چار تک پہنچ گیا کہ اب راز کو بہر قرار دے مگر اس صورت میں کہ جب تھوڑا ساتھ چار سے آگے چلا جائے تب کہتے ہیں چار تک پہنچ گیا ہے سمام فظاہر انہو لا اشکال فی اصل الحکم تو فرماتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ اصل حکم میں فرماتے ہیں اختلاف موجود نہیں ہے اصل حکم اصل عمارد کی را سے اربع مکرو نہیں ہے یہ کہنا چاہتے ہیں فظاہر انہو اللہ اشکال فی اصل الحکم اصل حکم جنہو انہو راس الاربع لیس مکروحا راس الاربع مکروح نہیں ہے وان واقع اختلاف فی التابیر اگرچہ تعبیر میں اختلاف ہوئے کہ بعض نے جو تعبیر ذکر کی ہیں وہ کہتے راس الاربع داخل ہے قرآت میں اور بعض کی تعابیر سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ راس الاربع قرآت میں داخل نہیں ہے وین واقع اختلاف فی تعبیر فی نصوص والفتاوہ نصوص الفتاوہ میں تعبیر میں اختلاف ہیں تمام اس کے بعد شرائط میں سے پس ایک شرط تو یہ ہوئی کہ اربع فراسخ ہونے چاہیے دوسری شرط یہ کہ قصد قصد ہونا چاہیے قصد سے کیا مراد ہے فرما قصد مراد یہ ہے کہ انسان نکل رہا ہے تاکہ شہر سے باہر نکلے اور جا کے ان آنے والوں سے ملے یہ مراد ہے قصد یعنی قصد الخروج یہ مراد ہے کیوں کیونکہ اگر قصد نہیں اور بہر جا رہا اگر اس کی ملاقات ہو گئی کافلے سے جب جا رہا تھا یا واپس آ رہا تھا راستے میں تو ان کے ساتھ اگر معاملہ کرتے تو یہ مکروح نہیں ہے یا دوسری قول کے مطابق حرام نہیں ہے اسی طرح اور شرط وَقَضَ فِي تبارِ قَصد المُعامل مِن المُتَلق فرماتے یہ کہ معاملہ کا قصد رکھتا ہو کہ یہ جو نکل رہا ہے جابی کافلے کی طرف رہا ہے لیکن فرماتے یہ اس لئے نہیں جا رہا کہ جا کے ان کے ساتھ معاملہ کرے بلکہ کسی اور غرض کے لئے جا رہا ہے اس کے رشدار موجود ہیں فَلَا يُقْرَح مکروح نہیں اگرچہ وہاں پہ بیٹھا ان کے ساتھ اور معاملہ اتفاقا ہو گیا فرماتے یہ معاملہ مکروح نہیں ہے اس کے روح ایک اور شرط جس شرط میں اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو رقب ہے اور جو کافلے والے ہیں انہیں اس شہر کی قیمت کا پتہ نہ ہو لذا اگر انہیں ان کی قیمت کا پتہ ہے تو فرماتے ہیں پھر مکروح نہیں ہے لذا کہتے ہیں قیل ظاہر تعلیل فی روایت اروہ المتقدم جناب اروہ کی جو روایت ذکر کی اس میں ایک تعلیل تھی یہ جو تعلیل جناب نے فرمائی تھی اس کا ظہور اس میں ہے اعتبار جہل رق بسار جانتے ہوں تو یہ بھی ایک شرط بن گئی وفی ہے لیکن شیخ انسار رحمت اللہ اس شرط کو قبول نہیں کرتے کیوں فرماتے انہو انہو یعنی یہ جو استظہار اس تعلیل سے فرماتے مبنی الا ادم اختصاص القید بالحکم الاخیر یہ استظہار اس بات پر موقوف ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ جو بعضوں من بعض یہ حکم اخیر کے ساتھ مختص نہیں ہے حکم اخیر کیونکہ اس میں دو حکم بیان ہوئے تھے دوسرا حکم یہ تھا کہ لا یبی حاضر ان لباد دو حکم تھے پہلا تھا لا یت لقع اور دوسرا حکم تھا لا یبی تو انہوں نے یہ جو تعلیل بیان کی ہے اور فرماتے یہ تعلیل جو انہوں نے بیان کی ہے یہ مبنی ہے اس بات پہ کہ صرف لا یت لقع کے ساتھ اس کی نسبت ہے لیکن آگے جو لا یبی حاضر ان لباد اس کے ساتھ اس تعلیل کا کوئی تعلق نہیں ہے تو بنابراہ فیحتمل ان تکون لعل فی کراہت التلقی مصامحت الرقم فی المیزان بما لا یتثام بھی المت لقع پس احتمال یہ ہے یہ جو علت پیش کی گئی ہے کہ المسلمون جرد اللہ باظ من باظ ان یہ اس میں ہے کہ تلق مقروح ہے کس میں مصامح ترق بے فی المیزان بما لا یتثام بھی المت مطلق کے فرماتے ہیں وہ جو اہل کافلہ ہیں وہ میزان میں اتنا مصامح نہیں کرتے کہ جتنا مصامح مطلق کے ساتھ کرتے ہیں مثلا کس طرح فرماتے ہیں اگر یہاں پہ بیجتے ہیں تو میزان میں اور طریقے سے اور یہ شخص کے پہلے وہاں پہ گیا ہے تو فرماتے ہیں اس کے ساتھ اور طریقے سے دوسرا یہ کہ یہ جو مطلق ہیں جو پہلے جا رہا شخص واحد ہے چند اشخاص ہیں جو پہلے وہاں ان کافلے والوں سے لے لیتے ہیں اس کو حبز کر لیتے ہیں اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور ادخار ہی اس کو جمع کر لیتے ہیں ان آئین الناس لوگوں کے آنکھوں سے وابیئوہو تدریجن اور بعد میں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے بیجتے رہتے ہیں بے خلاف مائزا اتر رکبو وطارہو امتیتن فی الخانات بے خلاف اس کے کہ خود اگر کافلہ آجائے تو وہ اپنے معلومتا کو دکانوں میں رکھیں گے یا بازار میں رکھیں گے تو ظہر فرق ہے اس میں فَإِنَّ الْأَثْرًا بَجِّنًا فِي امْتِدَائِ آجُنِ النَّاس خَصُوصًا الْفُقْرَ وَقْتَ الْغَلَعِ اِذَا عَطَابِتْتَام فرماتی اس کے ایک بہت بڑا اثر ہے کہ ایک دفعہ دیتے ہیں تو ظہر اس لحاظ سے قیمت میں بہت زیادہ فرق ہے مزید اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں وَسَوَلَّا اللَّهُ لَا مُحَمَّدٍ وَهِلِ بَيْتِ الطَّيِّبِينَ الطَّيِّرِينَ